اوزباللہ ملکہ اکران الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج پندرہ اغسط انیسہو اسید ہے صاحب کا درس گیارہ جلائی سے ہوا تھا چار درسوں کا ناکہ رہا آج پھر سلکلہ اکلام سید ہو رہا ہے آج پندرہ اغسط کئی اعتبار سے اہم بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں مسردت بار بھی جگر خراش بھی ہیں سب سے کہہ جائے کہ یہ جیسنِ نبیلِ قرآنِ کریم جیسے ہرکِ آمہ میں ایوال خطر کہا جاتا ہے اس سے منح کا یہ تاریخ آئی ہے پرسو ویٹھی میں آپ آباد کی حضرت میں دلی حدیعہ مبارک بات کے اس پر پندرہ اغسط ہمارا یاو میں آزادی لی ہے اسے تبار سے دیتری بات آپ کی حضرت میں بات سے اکتا ہے پندرہ اغسط انیس سو سنتاری تیتری سال کا عرصہ ہی ہے سنتی اور کمری کیلینڈر میں جو تھوڑا کا فرق آتا ہے اسے تبار سے یہی دو چار دل کا فرق ہے ورنہ لات پڑڑکار جو کاتے ہیں کہ زمانہ پھر سے کہیں آگیا سنتی سال کے بعد وہی دن یہ آگئے چودہ اغسط کو پاکستان کی ستیر یا اس کی آزادی یا ہندوستان سے اس کی الہجی کا ایران ہوا تھا اور پندرہ اغسط ہمارا پہلا جاؤ میں آزادی تھا بڑا سعادت مند دن اس اعتبار سے جو کہ وہ رمضان المبارک کی ستائی سی تھی کیسے سمیادی نے ستائی سی تھی کہتے ہیں ستائی سی رمضان جمعہ پہ بھی جدا آزادی کا پہلا تھی اور اس کے بعد اکھارہ آزاد کو آزاد مملکت میں پہلی ہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا قفیت کی نئی نسل ہماری انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا تھی ہیں ہماری اللہ کا تھی جو آباب اس زمانے میں وہاں تھے ہندوستانی ہیں یا ہندوستان کے ادھر آئے ہوئے تھے یا وہاں مغیر تھے انہیں تو یہ بھول ہی نہیں کلتا اور مجھے تو کسی اعتبار سے یہ نہیں بھول کرتا میں تو اس جنہ اس کے اندر تھا جانگ میں بھی سنید تھا جو قتل و غارت گئی ہی ہے اس میں بھی محسوس تھا جو کچھ ہم سے ہی بعد میں آ کر دیتی ہے کراکی میں بھی یا پاکستان میں اس میں بھی سا اس لیے میرے دل اور ذگر کے یہ زحم کو منز میں خیم نہیں چاہتے ہیں آپ کہیں گے کہ عید کی حسین میں یہ داستانِ غم کیا تھیر ہی لیکن تاریخ کے جو واقعات ہیں انہیں دہراتے رہنا چاہیے اس کی بھی ایک اہمیت کو تھی ہے آزادی کے متعلق جب یہ کہتا ہے پا گیا تھا کہ جودہ آزاد تو اس کا اعلان ہو جائے گا تو جو اقلیت کے خطوں یا چوبوں کے مسلمان تھے انہوں نے وہاں سے کافلہ در کافلہ خاکستان کی پر افتانہ شریف کر دیا اور پھر ہندو کی ذہنیت وہ ذہنیت جس کے اعتبار سے وہ اپنی ہزار سادہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے دینا چاہتا تھا اور اس کا پہلا موقع نتیج ہوا سارا راستہ جس لیے یہ ایک قافلے آرہا ہے کہ ہندو اور سکھوں کا راستہ تھا کتا پا راستہ تھا اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کسی ایک کو بھی قتل کیے بھگایا لوٹے بھگایا سوا کیے بھگایا توڑا نہیں تھا یہ کہ ہندو بچے آگیا اور یہ ہندو چھتے کے لاتے بچے آگیا سیکریٹریٹ کی ہمارے ڈلی سے ساف کی جو اینز آئیں ہیں معاہدے میں یہ تھا کہ ان کی افادت کا ظلمہ ان کی اوپر تھا ان کی تہریٹریٹی اندر اور وہ ان کی تہریٹریٹی اندر ایک ایک حرک اس کے اندر چھتل کی جائزی ہے ہمارے رگاڑ کی ساری جائزیں ڈلالی کے ہمارا سمان جاستے میں جائزیں ڈلالی کے پکہ نہیں ہمارے رگاڑ کی یہ آپ کا پردے براغات اس لوحہ خانی کے لیے کس طرح زندہ بڑھا لگی ہے بارہ آگیا تو یہ واقعات شروع اگست کے ان کی طلاعات آنسی ہوئے ہی یہی کچھ سامنے تھے پاکستان کی مملکت کو وجود میں آگئی لیکن عزید اتفاق ہے یہ تاریخ میں کچھ پہلے ہی اس قسم کا واقعہ ہو کہ مملکت بن گئی اور مملکت کی حضور ابھی تک متیم نہیں ہی تیری تاریخ متیم کیے بغیر کسی سٹیج کے لگی میں آگیا نے تک پہلے تاریخ پہلے 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 یہ ہوا تھا باؤنڈری کمیشن لیتھا ہوا تھا کسی ریڈ کمیشن کمیشن ہو وہ فیسنوں پہ پہ پہنچ چکا تھا دانستہ اس میں اپنے فیسنوں کو مق کی رکھ اعلان نہیں کیا چودہ پندرہ کو میں نے عرش کیا کہ علاق بدید میں آگئی میرے ہی مقام کے ساتھ تھے کسی بھی کامل کی کہ وہ حصہ جو مغربی پاکستان میں آنے والا نہیں بلکہ ادھر بھی پاکستان میں آنے والا تھا اس کے نقصہ مرتب ہم نے کی یہ کہ کس کس علاقے میں بلکہ تحصیل وار قائد آزم کے ارشاق کے مطاب نقصہ مرتب کی ساجہ عبدالرحیم مرحیم یہاں ہیں انہوں نے یہاں ساتھ دیا اور میرے ہاں وہ نقصہ آخر مرتب ہوئے ایک ایک تحصیل کے مطلق اس میں نشان دی کی گئی تھی کہ کس میں وہاں عبادی میں مسلمان کی تھی مجاری کی اندر ہیں اور میرے سامنے آج تک وہ نقصہ ملی یہاں کے سامنے جس میں قائد آدم کے سامنے میں پیش ہی تو انہوں میں خبر کینسل سے ایک مسئل کے نتیج تھی کی اور کہا تھا کہ یہ ہمارا رقا کیا ہوا اس سے پہلے تل غرہ کا ذاتی رہو میں لئے دلی میں تھا اور میرے سات تفاق سے میری والدہ مظہومہ میری انسیرہ خاندان کے اور اثرات بھی وہاں تھے دلی میں ختل غارت جنی شریف ہو چی ہو تھی وہاں سے ہم لوگوں نے کسی نے آج نے کسی دس میں کسی نے بارہ میں چودہ سے پہلے وہاں سے ہم نے انتقل ہونا تھا تراثی میں اکامو دیشن کے مطلق کوئی جرلٹی نہیں چی دلی میں سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے امزاد سکھ لے ہمیں جبین وہاں کے چلنے سکراتی آنا تھا سوال وہ تھا کہ یہ اثرات خاندان یہ ہیں ان کے مطلق میں کیا کریں اس لفظے کے مطابق پر جو معلومات تھی اس سے مطابق میں گردادپور کے ذری کا رہن والا تھا بطالے کی تاثیل اور اس میں ایک شخص ایک گاؤں کا آج بیرہ بابا نانے کا نام آپ نے سنا ہوگا ستھ ہماری حاصلی اور بطالے کی تاثیل میں بہت جیدہ مجید تھی پورا گردادپور ہمارے پاکستان کے علاقے کے اندر آنا ہوا تھا اس لقصے میں یہ کی تھی قائد آدم کس مطمئن تھے اور ان کو کتنا یقین تھا کہ میں نے یہ کہ کہ مجھے اپنے اقراد خامدان کے مطلق کیا کرنا تھا کیا کیا جائے مجھے بھی معلومات تھی لیکن اور یہ عادہ تاثیر کے لئے میں نے مناسب سمجھا کہ قائد آدم علی رامہ سے ان سے مشورہ کر لی میں کیا کرنا چاہیے تو ان سے میں نے پھر یہ پوچھا انہوں نے مشورہ کر کہا وہ نکہ تمہارا ہی تمہارے رکھتے کیا ہوا ہے میں نے کہ یہ چیز ہے بی ری ری باؤنڈری سمجھن جو آیا وہ ایسا ہوا چاہیے وہ نو تاثیر تھی انہیں علاقے تھی جس مسلمانوں کی افتری تھی اور راسور کے تو ظلے میں ایک تاثیر پر سوڑ سوڑ کر بڑی خاصی آبادی تسرف مسلمانوں کی آبادی تو انہوں نے کہا تم نے کہا نہیں کہ تم وہ بتالے رہنے والے ہو جی مسکر کر کہا اور کہا تھا نا تم نے قابیان کے شریف میں نے کہا کہ اگر جفر اللہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پانکی کمی کمیشن سے ہیں تو قابیان کو جان دیں گے اس کو جان نہیں دیں گے اور پھر موزلہ موزلہ گرداسپور جو ہے اس نے اتنی اکثریت ہے تو تم تو وہاں کے رہنے والے ہو تو تم ہیں ترمبر کس پاس کا ہے میں نے تو چیز موزلہ کس اور ہو یا نہ ہو جنگے گرداسپور سے مسلک کے سو بھے 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 شریف جس میں ہم بتالے کہ بابا نانے سے اور جہاں آزادی کا اعلان ہوا تھا تو یہ مسلمان ان تاثمیلوں کے جو تھے جن کو یہ یقین تھا انہوں نے ان دھون دھام سے یہ دھونیا تھا اور وہاں کی یہ ہندو اور کس حبادی میں سمجھ ساؤں سے دیکھ رہی کہ دو ہی دن کی بات ہے یہ سولہ آگست کی کام کو یہ ایناؤنسمنٹ ہی کہ وہ ناؤں کی ناؤں تاثیلے جو تھی وہ سیزوں کے علاقے میں انہوں نے دیتا جن علاقوں میں تہلے پتا تھا کہ ہم تو کلیت میں ہے ہم نہیں رہا کرتے ان کا تو پھر بھی یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے توشتہ رکھا تھا کہ ہم نے کیا کرنا یہ جو تھے علاقے جن کی مطلب یقین تھا کہ یہ پاکستان سے اندر ہے سوڑیے کی بات نہیں میں نے ارسی ہے نا پتا نہیں میں اور میرے جاتے اور کتنے ہوگے ہم نے اپنے بچوں کو وہاں بھی دیا سولہ کی کام کو یہ ایناؤنسمنٹ کھڑا خطرہ کا دن اس میں دوبرا کہ وہاں سے کچھ خبر کو آیا خبر کے ذرائے انہوں نے پہلے منتقے کر دیا جو تھا اچھارا کی سیوں کو پہلے ایر تھی وہاں جاڑیاں جو اجیدت سے جا رہی تھی خون کے جتنی تھی ذلہ انسانوں کی بجائے وہاں سے انسانوں کے جسموں کے تکڑے مجھے تکڑے ہیں یہ علاقے جو تھے اتھریت کے ہمارے نو تاثیر دیں احسابت کا میں ایک طورہ ذلہ ایک دن کے اعلام سے بس سارے کے سارے جیسے بھیڑیوں کے زیجل میں کسی انسانوں کو بھیر کے بھیڑی جاتا ہے اس حالت میں وہ پہلی عید ہم سے آئی ہندوستان نے کہا کہ جننگی سے کیا کہتے ہیں ہر عید کے بعد عام طور پر عباب آیا کرتے تھے کسنا پور نم سے ایک جن بنایا کرتا تھا سنایا کرتا تھا کہ بھائی عید آزاداں تو تو ہے دل کو بھیڑ عیدِ معقومہ حجوم مو مند عید میں نے کہا آزاد لوگوں کی عید ہوگی ہے معقومہ کی عید کیا کہا ہے یہ حجوم ہے تکتہ ہوگیا ہے وہاں جو آئے تو ذہن میں یہ تھا کہ اب عیدِ آزاداں جو ہے اس کی پہلی عید ہمیں مجتے ہوگی وہ سارے کچھیاں ہمارے ذہن میں ہی اور پہلی عید ہمیں جو آئی اپنی عزاد مملکت میں تو وہ اس کیفیت سے ہی دائی کیا دیتا ہے عزیب کی عزیت ہے میں اس کیف اور سرور کو نہیں بھول ساکتا جو میں نے وہاں اس کیف کی دو رکتوں میں مجھے سعادت مصید ہوئی قائد اعظم انسلی شاکھیں سے اس کے بہن دلکل کہیں اس کیف کسلی تاپنے دلکل ان کے پیچے میں پڑھا تھا ایک عزیب کیفیت جس نے ہی دو جاتی قوم کی غلامی کی زندیروں سے چھڑا کر اپنے آزادی وہ مرد مومن جنہیں میں دس سال کے قریب سے جانتا تھا جن کی مومن دماغی مومن بڑی بلان شفیت اور ان کے پیسے یہ سعادت دور اپنی نماز کی ادا کی جائیں اطبال نے کہا ہے جاوید نامے میں عزیب چیز ہے وہاں تو وہ جلال الدین اطبالی اور سیند حلیم پاچہ کے حکر میں آیا ہے دور اپنے اس نے کہایا کہ بات چنین مردان دور اپنے اس قسم کے انسانے کے ساتھ اگر دور اپنے نماز کی مل جائے اطائق اس کو کہتے ہیں ورنہ آن کارے کے مزدس جنہ تست ورنہ وہ بہاری انڈی عزیہ جو کی نے جنہ تہنی دے ورنہ کیا بات ہے اس قسم کے بات چنین مردان دور اپنے تا عدد ورنہ آنکھ کارے سے نہیں رکھت جنہ تست ورنہ یہ وہ کام میں نے کہا ہے کہ اس کے لئے دہاری سے لحظہ نہ رہا کیا آتا ہے ورنہ یہ وہ کام ہے جس کی مجدوری جنہت نہیں جاتی ہے اطائق تو اس کی تھی مردوں کے ساتھ دور اپنے ادا کرنے ہیں وہ دور اپنے جو میں نے اپنی زمدی میں ادا کی ہیں اس مرد نومن کی ساتھ کے تیسے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ساری عمر ان کا کیا تو سرور نہیں بھیل سب تھا لیکن اس اید کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے اور حجوم کر کے لوگ ملنے کے لئے جا رہا تھے ان کی آنسوں کا جو نم تھا ہزار داستہ میں ملتے وہ کہہ رہی چیتا ہے اید کی سکھی میں مل گئے تھے لوگوں کے جگر میں تیسے لب ہنکھنے سے مجبور یہ تھی وہاں کی زندگی ان کی پہلی عزیزان انہوں نے اس طرح سے آلیتی ہمارے پاس اور پتہ نہیں یہ تو نہیں عرف عامہ میں کہتے ہیں کہ یہ تو نہت ہوتی ہے یہ کچھ ہوتی ہے میں یہ تو نہیں جانتا لیکن وہ پہلی تیسے جس طرح سے غامہ لگ جگری تینتی سال ہو گئے تینتی سیدیں آئے ایک اید بھی خوشی کی نتیج لگی گئے قسمی اس طرح ایسی پردی اس پہلی اید کی ہمارے میں کچھ میں کیا تکتا کیا ایدے آزادہ چکو ہے ملک و دن وہ ایک شائر کا مکرہ ہی ہے وہ اس لیے کہ روز میں اس نے چھٹ کہا تھا اس نے ایدے آزادہ کہا تھا آزادی میں مملکت کی نقصے کی اوپر لکیر ٹھینکنے سے تو حق جی ہو جائے آزادی اور کی ہو سی ملک کا آزاد ہو جانا اور کی ہوتا ہے انسانوں کا آزاد رہنا آور کی نہیں نصیب دیکھتا اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ میں تو امینے سے بھی خواہ کرتا ہوں کہ لِلَّت کے ساتھ رابطہ اِ اسطوار رکھ سیوستر اِ شجر سے امید بہار رکھ حجوم مومنی صحیح بہار حال امت کی افراد تو ہیں جیسے ہم ہیں باقی بیوشی ہمیں قوم سے لار لگے جائے اس لیے امت کے ساتھ ایک قومی شعار کی حقیوں سے ہماری عد مناسب اور کس من لیکن تینتی سال میں ایک عید بھی عید آزاد جیسے کہا جاتا ہے اُوہ نصیب نہیں اور میرے لئے تو اور بھی دستی بات ہو رہا تی کہ یہاں ہمارا نئی نسل کا نوجوان تب کا تحریری آف کا جو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ للا آخر ہم نے پاکستان بنا کے دیا کیا ہے حاصل کیا ہمیں روم روم کا خطرہ خود ہندوستان ہی کا خطرہ آپ دیکھ یہ کی تبیر ہمارے سر کے اوپر ایک دماثر سول لگتی ہی ہے وہاں رہنے سے یہ خطرہ تو نہ ہوتا وہاں رہتے تو کامت گان ہماری حفاظت مشترکہ ہوتی ہندو کی حفاظت کرتا یعنی یہ چیزیں ان کے درم انگذر کی ہم نے کیا حاصل کی اور بے باب وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ قائد ریاض سے آیا نہیں کہ ہندو چاہ ہم نے تاریخ ہی اپنی مرتب نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندو چاہ ہے چاہ یہ تھا کہ یہ غلان سطح کی حکومت کی طرف سے اس تاریخ 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 پاکستان کی ہندوستان مسلمان کی حضیت کی اس آزادی کی اہمیت کی قائد آزم تاریخ مسلم دیکھ ہم نے یہ کچھ نہیں کی تو نوجوان تو سچا اسے پتہ ہی نہیں ہے جو چیزیں اس بڑے تیمانے پر ہونی چاہیے عزیزہ نے مان میں بڑا چیز 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 میں اپنے سوکے سے تیمانے پر یہ چیز کرتا رہتا جب بھی چیز ہوا میں نے اپنے نوجوان ترسے کو بتایا کہ ہندو کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے سرون لکھے کنکلٹ بھی پیا کیا اس وقت جو خطرات مندلا رہے ہیں ان کے پیش نظر پھر میں نے محسوس کیا اپنی اسی شریعے کی ادائیگی کے طور پر اب پھر میں نے یہ ایک کنکلٹ خیار کیا ہے ادار اکلام کی پر ہندو کیا ہے اور اس کیا عزام کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس وقت میں نے تم زیادہ بھرپور کر دیا ہے آپ پوشش کی لئے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ عام کریں کام اکام یہ تو معلوم ہو کہ جہاں ہزار تکریفیں تہیں ہزار مشکلات تہیں ہزار نامتات حالات تہیں بہرحال ہندو کی غلامی سے بہرحال یہ بہتر ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ ہیڑیوں کے ساتھ گزارا ہیڑیوں کے اندر گزارا ملادمت میں ان کے ساتھ رہ کے گزارا وہاں تخصیم کے تمام جتنی بھی یہ خون کی بہتر پاکستان کو دیکھا تاریخ کے اوپر میں جا رہی کیا کچھ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے بہرحال یہ سال کے بڑا اچھا ہوا یہ سب یہ ہے میں چاہتا تھا کہ یہ 15 تاریخ حق سایا ہو جائے اس سال کی جون عزادی پر یہ چیز ہے جو ادارے کی ترس حق رات کی سب رات کی عزیب بات ہے کہ درس قرآن کریم کا سلطلہ جو ہم نے کسلے 11 جولائی کو جہاں تا کم پونچے تھے اب جو میں نے آدھی خوبہ دیکھا کہ 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 کم پونچے تھے تو عزیب چیز وہاں سامنے آئی آپ کو یاد ہے کہ اس میں نے کہا یہ تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ کوئی انسان تو کسی دوسرے انسان کا مالک ہو نہیں سکتا ہے البتہ ہیوان وہ ہے جن کا مالک انسان ہو جاتا ہے تو جن انسانوں کا مالک کوئی دوسرا انسان ہو جائے وہ کہتا ہے کہ وہ انسانیت کی سطح پہ نہیں ہوتے ہیوانیت کی سطح پر ہو جائے اور وہ جو ان کا مالک کے معنی تاب اقتدار کنٹرولing اتھارٹی جس کی اتھارٹی اتھارٹی اتھار ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کی سطح ہیوانوں کی ہوتی ہے ان کی زندگی ہیوانوں کی ہوتی ہے لَهَ مَالِكُون میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں یہاں آیا ہے مالک اور جہنم کے دروہے کا قرآن میں نام مالک خدا دی جہاں مالک خدا ہو دروہے تو اس کی اندر والے سارے کے جہنم میں ہو دیں حُولانی یہ عزیز امان کہ کوئی انسان دیسرے انسان کا محقوم ہے سوالی نہیں کہ کس کا محقوم ہے کوئی انسان دوسرے انسان کا محقوم ہو تو قرآن کریم کوئی محقوم نہیں ہے آزادی یہ ہے کہ مَا سَانَا لَئِ بَچْشَرِ مَنْ يَوْتِيَ اَوْلَّهُ الْكِذَابَ وَالْنَبُولِيَ سَسْرَنَا لَجِمْ اَوْلَّهُ 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 وَالْنَبُولِيَ کسی انسان تو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اس کو قانون اقتازی کے اختیارات ہیں خواہ اگلیٹیو انتظامیہ کے اختیارات ہیں وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے خدا کے محقوم بنے اور معقومیت یہ بات قرآن ایبس نظری طور پر نہیں چھوڑی اس میں کہ ہم یہ کہہ سادی یا کناب تو ہم نے قرآن میں دورا دیا ہم تیرے ہی معقوم ہیں اور اس کے بعد ہم تیرے معقوم ہیں فتر نہیں یہ عملی چیز ہے کہا خدا کی معقوم بما کتاب اس کی کتاب کی عملی تعمیل کا نام خدا کی معقوم اور یہی اسلام اور کفر نے خط امتیاز وَمَا لَمْ يَحْسُمْ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ وَوَوْلَائِكَ عَمُ الْمَسِيمِ اور پہلی جو میں آیت تلال کی ہے وہ 3 بٹا 8 ہے 8 یہ 5 بٹا 44 کفر اور اسلام کے اندر فرق بڑا نترا ہوا ہے جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کر ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے اور یہ جو ہیں جو خدا کی کتاب کے مطابق نہیں کریں بارحال انسانوں کے مطابق کریں اس کی شکل کچھ بھی جو ناب کریں انسانوں کے بنائے ہوئے گوان ان کتاب یا کوئی جب چلیں گے تو آزادی نہیں ہوگی یہ معکومی ہوگی اسلام نہیں ہوگا فکر ہوگا اور انہیں کے مطلب قرآن میں کہا ہے کہ جب دوسرے انسان سے مالک بن کے ہیں تو حیوانات کی شکل افتیار ہو جاتی ہے انسانوں کو ذل ناہا پہلی تیز یہ ہے کہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے معکومی اور جہنمی زندگی کی تہلیل یا نہیں انسان کو ذلیل کیا جائے جائے والا گد کر رم بنی آدم سترہ بٹا سترہ کمان انسانوں کو میں انسان ہونے کی دیت سے ہم نے وادم التکریم تیدا کیا ہے یوں کسی انسان کی ذلت نہیں ہوا اور ان کی تکریم میں فرق آجے سمجھ لیجیے کہ انسانیت کی سبب نہیں اسلام نہیں تو فرق ستران نے کہا لَهَا مَعْلِسُونَ وَجَلَّلْنَا فِرْ چا کرتے ہیں وہ حاصل ہوتی معصوموں کے ساتھ فَمِنْهَا رُّقُومُهُمْ ان پر سواری کرتے ہیں یعنی ہیوان اور یہ انسان جو انسانوں کے معبون ہیتی ہیں ایک دردے کے لاب جائے وہ کہتا ہے کہ ان پر سواری کرتے ہیں ہمین حرب کر جاتے ہیں آجاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِ وَمَشَارِبُ خون تک دی جاتے ہیں ترہ 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 تی ان سے قائدے اٹھاتے ہیں ترہ 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 تی سبوت لیتے ہیں عوان و معبون انسان کی یہ جیس ہو تی اور جو میں نے کہا کہ خود ہو یاد میرے رجی میں لیا کہا افَلَا ی ترون کہا یہ انسان جنہیں ہم نے انسانوں کی معقومی سے تھڑایا ہے ان سے پوچھو کیا اس کا یہ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں آج ہی یہ بات ہوئی کہ یہ تو ہمارے مطلب بہت ہے ہم اس کا شکریہ یہ ادا نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا کہہ لیا مکاہ کے لیے منا لیا ہم نسان یعنی جذبہ اے شکریہ نہیں ہونا کھالیت کا ہونا اور بات ہے آج آلیت ناو سادہ کے حالات کا ہونا اور بات ہے لیکن یہ جو چیز ہے کہ اس کا جذبہ اے شکریہ ہونا چاہی ہی اچھا کہ تم جنہ دیکھیں گے اس کے اندر اس کی جہنیر تھی جہنیر دنات تھی کمیلی تھی تنگ نظری تھی تنگ ذر تھی وہ خیلیت کی ذہنیت کی پھائکولوجی چلی دیوھرے کو ازلیت دے کے وہ خوش ہوتا تھا کالی دیوی اس کا معروض تھا اس کا خبار تھا چار ہاتھ چاروں کے اندر تلوارے ہوں سور اخران کی زبان اتنی باہر نکلی ہوئی اس قدر جھونی آنکھ اس کی یہ ان کے مندر کے باہر ہوتا تھا ہم ایک چیز کو دیکھ بہت نے یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے یہ بتا دو فلان قوم نے اپنی پرستس کے لیے کس قسم کا خدا تجریز کر رہا تھا میں اس قوم کی پوری قیثیت ذہنی فلسفہ تحذیب سب کچھ تم یں بتا دیں گے یہ تھی وہ قرآن غیر ہندو تو ان کی نگاہوں کے اندر عیسان ہی نہیں ہوتے نیکٹ کہتے تھے ایسی درین خود اپنے ہاں جن کو وہ ہندو کہتے تھے انہیں انہوں نے ورنوں کے ذریعے سے براہمن آپ تجائز کی رہی سے براہمن یعنی کسی کوالی لیٹیشن میں میرر کی رہی سے نہیں ہے ایک کبھ کا ہے وہ پوری کی حکومت کا حق رکھتا ہے اس کے بعد دوسرے دردے کے اوپر انہوں نے خستری کو بنایا کہ گاہے کے سین یہ پکرے گا دودھ خدمت بزاری اس پر خود اپنے ہاں کے ہندو سے ان کو تفتیم کیا آج بھی جہاں سدن انڈیا کے اندر یہ سودر زیادہ ہے وہ سڑک پہ نہیں چل سکتے براہمن چلتا جہاں بھی وہ چلتے ہیں ان کو ایک بھنٹی اپنے پاس رکھنی پارتی ہے وہ خط خط کرتے جائیں کہ وہ براہمن دور سے سن کے الگ ہو جائیں کیونکہ اگر کسی براہمن پہ سودر کا سایا پڑ جائے براہمن کو بنا رہا جانا پڑتا ہے اور سودر کو سکتل کر دی جاتا آج بھی ان کے کسی پورے سے اگر کسی پانی بھار لیتا ہے تو آپ نے اپنے ہاں کے ہندووں کا ہی ایک ورم آپ تو میں نے دیکھا یہ کہ قرآن کریم نے کہا ہے اصلا یا کرون تو کتنا برا یہ کابلے پہ شکر ہے کابلے کتر بیاری ہے آمد صلی اللہ اس قسم کے جس مالک جیسے قرآن نے کہا اس قسم کے حاسم اور حسنوط ایسا تھا کہ کوئی تہچان بظاہر تہچان نہ تھے کہ مہوریت ہوگی دیموکریسی یہاں ہوگی اکثریت کی حکومت مذہب کے اعتبار سے اکثریت وہاں ہندو تھی ان کنورٹیبل یعنی وہ کبھی دھیم اکثریت میں نہیں جا سکتے مسلمان کبھی اکثریت میں وہاں نہیں آسکتا مہوریت کسی کو گلائی ہونا چاہیے یہ تھا وہاں اللہ وہاں سے نکال کسی سکتہ حمیل کو آسان ہوگی باہر آفال یسکرون سکریہ کیا تھا کیا صدا آسکتا مہوریت آسکتا مہوریت آسکتا مہوریت آسکتا مہوریت باہر شکر کے مانے شکر کے مانے اس نے اگلی آت میں کہا کہ لگا شکر گزاری یہ ہے وَتَّخَضُ مِن دُون اللَّهِ آلِهَ آمین ان کو چاہیے یہ تھا کہ صاحب اقتدار صرف اس کو مانتے اسے چھوڑکے انسانوں کو شکر صاحب اقتدار مان لیے انہوں نے یہ شکر گزار لگا ان کی چا بات ہے خود بتایا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ شکر گزار نہیں اگلی آیت نے بتایا کہ خود گزار کے مطاب کیا تھا کہ ہم آگے چورا یاسون کے آیت کی ہتتر کے جہاں سے آگ کیا درست کی ہوتا ہے آئے کے لئے یہ دوسر انسان کہ لَاللَّهُم يَنْفِرُون اَلَاللَّهُم يُنْفِرُون آرِق اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کہا یہی چکر ہالانکہ لَا يَسْتَقِيُون نَسْتْرَهُم کہا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سارے مفاد پرست ہوتے ہیں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کرتا بغیر اپنے خرپد اور اپنے مقتد کی جس وقت میں ان کا مقتد پورا ہو گیا تم پوچھو نہیں کس طرح اذرکار کے ان کا جتھا بڑا مغیوط ہے ان کا لاو لَسْتَر بھی ہے یہ سارے کے سارے وَهُم لَهُم جُن دُم مُهْدَرُون یہ ان کے لاو لَسْتَر ان کی پارٹیاں جس ساری جتنی بھی ہیں ان سب کو تم دیکھو گے کہ ہمارے قانون مقافات کے عمل کی منحیروں میں جسرے ہوئے حدالت میں خدا کی حدالت میں یہ حدد کی جائیں یہ سارے اقتدام کی اس طرح سے ہو تک سہائن کی تو یہ تحفیت ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فَلَا يَحْضُنْتَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْدَمُ مَا يَتْرْغُونَ وَمَا اَبْلِمْ آپ کو یاد ہے میں مختلف آیات کے حوالے دیئے جس نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک طبید مشفق کی طرح ان کی قطعت یہ تھی مریض ضد کرتا علاج نہیں کرتا دوائی نہیں تھا ترہیز نہیں کر رہا اپنے ہاتھ کو یوکھوں میں ڈال رہا ہے آہستہ اس کا موت کی طرح چلا جا رہا ہے یہ اپنی اندہائی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کچھ نہیں کر کر قرآن میں کہا کہ تم اپنے ہاتھوں مرے گا تم ان کے غم میں جان بھلا دو تمہارا فریضہ یہ تھا کہ صحیح تشتیف کر دیتے علاج تشتیف تدیل کر دوائی کا تشتیف بتا دیتے اس کے بعد تمہارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ تم اندر کلوروفام دوائی بھی ان کو خور آگے دیا کر ہو اگر کر یہ ان کے اپنے لفت کی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو علاج کھارا ہم نے بتا دی کریں نہیں رہنا چاہتے مرے تمہارا یہ فریضہ تو نہیں تو تم اپنی جان بھلاتے ہوئے اس قسم کے بیمار اس قسم کے زدی مریضوں کی خاص ہے اس لئے لا یہ کھنسا پھر یہ کہ باتیں تار رکھے ہیں تمہارے مطلق تمہارے اس نظام کے مطلق تمہاری اس قسم کے مطلق اس تر بھی تم مطلق اس کی پروا نہ کی کرو بڑے تنگ نظر ہیں یہ لوگ کرنے جو کسی بات کریں کسی میں بگار کریں ان نال ماجی سرزون وما جول امین جمع سے وہ بھی جو مناسب کے طور پر آگ سے تم ارے سار ہم نردی کی بات ہم وہ بھی دانتے ہیں جو کسی دنوں سب سے بڑی چیز جو جس سے مدار ہے سارا سی معاشر کا انسانیت سے اصلاف کا افراد کے کریکٹر کا صرف یہ ایک بات ہے عزیز آنمان جسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں یہ نظری چیز نہیں ہے سارا دار و مدار انسان کے کردار کا کرک اس چیز کی اوپر ہے کہ میرا کوئی عمل میرا کوئی کام حتی کے دل میں جو میں خیال اور ارادہ بھی بغیر نتیجہ پیدا کیے نہیں رہ سکتا اب ایک چیز ہے کہ زندگی میں وہ دیکھتا ہے کہ نتیجہ تو پیدا ہون ہی بانتے ہیں خانقہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بھرا حمل اپنا نتیجہ تا دا یہاں وہ بات کی ہوتی ہے کہ زندگی کسی سانس کی عام کو رکھ تا بات نہیں کہ یہ ختم ہو گا اور انہوں نے کہا چلو معاملہ ختم ہوگئے انہوں تو اس نتیجہ نہیں درامت زندگی ختم نہیں ہوگا زندگی آگے چلتی ہے جو کچھ یہاں سکتیا ہوا ہوتا ہے اس کو ساتھ لے آگے چلتی ہے یہ قرآن کی الفاظ میں دورائے کرتا ہوں کہ جو کچھ تم کہتے ہو میرا وہ دورائے جاتا ہے یہ جو میں ہے تمہاری یہ آگے چلتی اور یہ ہی ہے وہ جو صدا کے قانون مقافات سے مطابق جزا اور صدا کے الفاظ سے ہم بولتے ہیں یعنی ان کے ہر عمل اور ہر خیال کا بھی جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے میں اس کی آگے چلتی ہوں یہ ہے ایمان دل آخرت عزیز آن یہ ایمان نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے انسانوں کے اندر اقلا پیدا جو دینے آئے کر دیکھ رہی خالی قانون کی ریو سے یوں ہی آپ جیسے ہیوانوں کی فتح کے اندر بھیڑ بگریوں کو دے جاتے ہیں گھنڈے کے گھوڑ سے اسی طرح کامیل تیری سے اندر جاتے 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 تیر 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 کے لئے دیبائی کھڑا کرنا کرتا رہا ایسے ہی ہے جیسے بگری کو خیفرے کے خیفرے چھوڑے کی جنگیت ہوتی تا تا بگری کی اندر کو کوئی تغییر نہیں کھڑا کرتا جہاں بھی کانون کی تغییر کیا کرتا کرتا سائکل والا دور سے دیکھتا ہے وہاں کے راہ سے لائل پغری والا نہیں آج لائل پغری کی نہیں سکھوڑا کیا ہوتا چھوڑا یعنی اگر اسے معلوم ہو کہ وہاں سپاہی کھڑا نہیں ہے اس سیکٹر میں بائیں طرف جانے سے دو پاؤ کا اندر کی کردیلی نہیں ہے یہ الفاظ نہیں ایمان بالآخر جسے تاغیر ہے یہ تغییر ہے اندر کہ سباہ یہاں ہے یا نہیں ہے اس کی مجھے کرواہ نہیں نہیں میں اگر خلق طرف میں نے روخ اپنا کیا اس کا نتیجہ مجھے لگت نہ پڑے جائے یہ ہے ساری بان تو ہاں کہ یہ جو اس کی چیز کر کر ہوں میں پھر زمدہ نہ نہ کر میں کہ یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے ہم اس کو اغلی ایمان مانتے چلے آرہا تھے پھل بہت اس کے اندر ہم دنیلے بھی دیتے تھے عجیب بات ہے کہ پاس ماں مل گئے تاغ ایک سنم سنم میں دیکھ رہا ہوں کہ یوروپ اور امریکہ کے جو کلاسفر ہیں وہ اب اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے آپ حیران ہوں گے مستقل تصمیفات ان کی آ رہی ہیں یہ ثابت کر نے کے لیے کہ انسان کی زندگی آگے ہے موٹیلیٹی اسے کہتے ہیں حیات جایر وہاں پہلے یہ بات لمبی ہو جائے جی وہ ہیتاروٹی کے داکٹر جنگ وغیرہ جسے جنگ تک پہنچا تھا کہ مرنے کے بات جنگلی ہے یہ ہی تک کہتا میں آگے نہیں کھتا چاہتا اب وہ آگے جائے ہیں اور وہ نہیں اس کو کہتے ہی موٹیلیٹی تک ہے یہ وہاں ہو رہا ہے اگرے دنوں یہاں ایک آیا تھا وہاں کا کلاسپر پر فرساس کر دی ایوال بی لی دو تین لیکچر بھی اس میں دی ایوال تین کتابیں تو مجھے اس مرن ہیں وہ خریبہ سکتے 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 کا خریبہ اس کی ہے اور اس کے اندر بڑا بڑا سلسطر اور سامن ہیں کہ جو اس سے نکار کر سکتے وہ ان کے ساتھ بہت بھی کر آخری کتاب جو آج کتاب ہے وہ The Self and Immortility یعنی میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج یہ چیز ہمارے یہاں صرف ہم دیکھے ایمان کی نہیں رہی وہ لوگ اسے فلسطر کی سطح پر اسے ثابت کر رہے ہیں کہ زندگی کسی دنیا کی زندگی لہی یہ Self آگے جالتا ہے Immortility حاصل کر سکتا ہے قرآن گنیاد اس کی قرار دیتا ہے کہ تغیور زندگی کی انسان کے اندر اس ایمان سے آفت کر اس لئے یہ کہا اولا جرال انسان انا خلق لا من نقق فائزا ہوا قسیم مبین یہ بات کہ انتہام آگے کل کیا ہو گا یہ تو نہیں پتا ہے کہ ان اپنی تصویر کی ابتدا کس طرح تحی 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 کہ کہ ان تحی بڑے سے بڑا دانت ور بھی اگر یہ چیز عمل ان سامنے نہ آتی تو کوئی اچھ سکتا تھا کہ جہاں سے جرسومہ حیات جہاں سے اتدا ہوتی ہے صرف وہ اس سامنے ہوتا اور کچھ نہ ہوتا تو آزمان کے تارے تومنے والا بھی کبھی نہ کہہ سکتا کہ اس کے اندر مر گئے تو اس کے بعد زندگی کیسے آئے گی اس خدا کے مطلق ان سے پوچھو کہ زندگی کیسے آئی زندگی نہیں آئی میں نے کی جیسا کہا ہے پورے کا پورا ہیلتی بی نیائر خوشورت بچہ اس کی اندر کو چیزہ ہوتی یہ کیسے یہ جن کی فائدہ ہوا ختیم ہمارے کیسے اس کے اندر سے انسان بیٹھا آجائے 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 کوئی ان کے پاس دنگی نے کیسے چیزہ 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 تو جو یہ کر سکتا ہے وہ وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے وہ ذرہ بالان مسئلہ وہ نسیہ خلقہ ہمارے کتلق سے کرتا ہے کہ باتیں شریع کر دیتا ہے سکتا ہے تعالی مانی جو یہ اذام آجائے رمین کہتا ہے یہ ہے کہ جب وہ گوش تھڑ جائے پہتر رہا ہڈیاں تا سیدھا ہو جائیں ہماری یہ تشبیل نہیں رہے اس کے بعد رمی ذلہ کا اندر کرتا ہے اندر دلین دیتا ہے قُل جو جی اللذی انشاہ اول مر رکیم و ہوا بَكُلْ خَلْقٍ عَلِيمٍ ان سے کہو اسے وہ زندہ کرے گا کہ جس تمہیں تمہیں تہلے سے جو عدم کے رجیب نے دے آیا وہ موجود ہے ابی تا اس قسم کا وہ خالب تو ہے وہ کرے گا زندہ وہ بَكُلْ خَلْقٍ عَلِيمٍ جو کچھ اس میں پیدا کیا ہے تخلیق میں جو آجوکا ہے وہ اس کے مطلب پوری طرح سے واقع ہے جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پوٹیلشیلی دھننے رکھی گی ان میں سے کتنی اس زندگی کے اندر اس کی علائی ہو کے آگئی ہیں کتنی اور اب باقی ہیں کہ حضر اغارت و پر نللذی جعال لکم من شجر الاخذر نائرن فَإِذَا عَنْتُم مِنْ هُسْتِ دُون کیا بات عزی زندگی زندگی جس تیز کا نام ہے حرارت کا نام ہوتا ہے یہ خون میں دوران خون ہوتا ہے سرکولیشن آگ بلڈ ہوتا ہے یہ وہ جو تیمبریجر دیکھتے ہیں حرارت ہوتی اس کا نام مر جاتا ہے انسان جب مر دا ہوتا تو اس میں حرارت نہیں رہتی اس سے سارا ہی نظام جتنا اجانب ہو جاتا ہے بات ساری حرارت نہیں کہا یہی چیز کہتے ہو نا کہ اس کے بعد حرارت نہیں رہتی کہا یہ درختوں کی ترسل تہنیا ان میں کئی حرارت نظر آتی ہے جس قدر یعنی وہ مثال جو عام شخص ایک دیکان بھی جو جانتا ہے وہاں سے وہ بات شروع کرتا ہے پھر آس وردہ پہنجا رہتا ہے کہا کہیں اس کو دیکھو تو صحیح تجلیہ کر کے اس میں کہیں حرارت کا نام و نشان ملتا ہے پانی ہوتا ہے اس کے اندر باقی چیزوں کے نام ہوتی ہے گلیاں لکڑیاں بلدیاں بھی نہیں آگی ان کے اندر حرارت کہتا ہے کہ یہ سبز سبز تہنیاں جن میں کوئی حرارت ہوتی کہتا وہی تہنی جب سوک جاتی ہے تو ہم کہیں باہر سے لاکے اس کی اندر حرارت داخل کر دیتے ہیں پوری کی پوری شولہ ہوتی ہے یہ آگ کہاں سے آگئی اس کے اندر اس سبز تہنی کے اندر ایک تغیر ہوگا ہے کہ پورا پانی اس کا حرارت بن جاتا آگ بن جاتا شولہ بن جاتا بڑی خطورت چیز ہے وہ انتفاق سے خالب اپنے تغزل کے انداز میں بات کر جاتا ہے اقبال کا انداز تو سبز کیانا ہوتا ہے کیا بات گر نگاہ گرم فرماتی رہی تعلیم زب آگ آگ زب خاموش گر نگاہ گرم فرماتی رہی تعلیم زب شولہ خصم جیسے خون رگ میں نہا ہو جائے گا شولہ خصم جیسے خون رگ میں نہا ہو جائے جا بس یہ ہے ساری بات جو اس وقت نظر آتی ہے وہ potentiality پھر اسی پانی کی اندر آ جائے نہا ہو جائے تو سوز ٹہنی کے پانی کو شولے میں تبدیل کر کر ہے تمہیں جس جسم کی اندر کچھ حرارت نظر نہیں آتی حرارت چھوپی ہوئی ہوتی تو صحاہ وہ یہ تدہ کرے اولیس اللذی خلق السماوات والارض بقادر علا این یا خلوکہ مثلہ ہم آپ پھر آگے ان پر کہو کہ تم مانتے ہو کہ عرض و سماوات جو تخلیق ہوئی ہے کوئی وقت ایسا تھا کہ یہ بالکل معلومتی نہیں تھی نان اگزسط تھی یہ اگزسط ہی نہیں کر تو کہ کوئی ذہن تمہارا یہ کر چاہ کر تا ہے کہ کوئی چیز جو اگزسط نہ کرتی ہو وہ وجود میں آجائے بغیر کسی پہلے مسال تمہارا سارا فلسوہ یہاں ختم ہو جاتے تمہاری سائنس ختم ہو جاتی ہے اس مقام تک خلق مختلف اناثر میں تبدیلیاں پیدا کرنا مختلف الیمنٹ میں تبدیلیاں پیدا کرنا کہ وہاں تک تو تم جاتے ہو اس مقام پہ جہاں پہن جاتے اور اس پیسے جب دیکھتے ہو کہ یہ جہاں سے پیل ہوئی ہے وہ کہاں سے آگیا ختم ہو جاتا تمہارا سن تو پھر جھگڑتے کس بات پہ ہو وہاں پہنچے تو خود تم لے دبان ہو جاتے ہو خموش ہو جاتے اعتراف کر لے جو سارے فائنٹس سے اصلاف کر کہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد ہم آگے کچھ نہیں چاہیے وہاں سے ہم چل خلط مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے فکر یہ ہونا چاہیے کہ کیا جس نے عرض سماج ایسی کائنات جو ہے وہ عدم سے وجود میں لے آیا زیادہ سے زیادہ تم یہ کہو گے نا کہ یہ معدوم ہو گئی یہ نان بین ہو گیا اس میں وہ چیز رہی نہیں گئے جب کچھ نہ تھا تو اتنا کچھ بن گیا فرغ کرو جیسا تم کہ کہ یہ نہیں رہی مثلہ ہم آتے ہیں اس قسم کی تخلیق پیدا کرنے والا اور علیم وہی چیز کہ وہ علم کے سہارے جیسا پتھ کرتا گیا انما امرہ اذا اراد شیم این یقول لہو کن فی یقون اس کا پلان جو ہے اس پلان کی کی کثیت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے مطلق تیہ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہوتی کمار کی طرح وہ دیکھے کہ میرے پاس مطل کا طورہ ہے یا چاک یا نہیں وہ ان چیزوں کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے جب وہ عالم عمر سے یہ عالم خلق میں آ جاتی ہے پھر تمہاری سائنس وہاں سے شروع ہوتی تو تو یہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں جب آخر میں جا کے تم موت پہ آتے ہو تو وہاں تمہاری سائنس ختم ہو جاتی ہے تی ہی بات ابتدا میں ختم ہوتی ہے یہاں پہنچ کے بھی تمہاری سائنس ختم ہو جاتی ہے انسان نہیں ختم ہوتا ساری نعم عزیزہ نے مند دین اومن و کافر کمان سن ناری نا دائر میں نا حرم میں خود ہی دے رہا ہے کہیں نظر نہیں آتے غائر مسلموں کے بہرحال کیا یہ آئے گی وہاں تو ہے نہیں ہم جو روز اپنے ایمان کو دوراتے رہتے ہیں دیکھئے تو صحیح اپنے دوسروں کو کیا دیکھنا اپنے ایمان میں جھان یہ جو تم تصور کرتے ہو کہ نہیں جب یہ مر گیا اور اس کے بعد وہ پیدا نہیں کر سکتا وہ تمہارے ان ناقص تطورات سے بہت معورہ بہت ہوسر ہے بہت بلند ہے اس کے بیدی ملقوط و کل شای ہر شای کا تدار ہے اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا اقتدار ان فائن آئیت ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہے فَإِلَيْهِ دُرْجَهُونَ اس کے قانون کی طرف مطابق 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 زندگی زندگی کے بعد زندگی مطابق عمل سہور وہاں ہر شای ہر اراد ای ای نئے پہنا جوان اس کو جوان خواہ حضور کیا سے خوبصور تصمیل ہے یہ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی آگے بڑھ کے تو زندگی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے سورہ یاسین ختم ہوگئی آج موسیقی